السلام علیکم. Dear students and welcome to CED Engineering Academy Today we will discuss the third method of setting out curve by linear method that is by offset from tangents پھر اس method میں بھی دو methods ہے ایک radial ہے and the other is perpendicular offset methods پہلے ہم radial method پڑھتے ہیں اور پھر اس numerical کو perpendicular offset کے methods سے بھی solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں ریڈیل میتھڈ ہمارے ساتھ اس وقت سوٹیبل ہے جب آپ کے ساتھ سنٹر آف تکرف جو ہے یہ سنٹرل پوائنٹ اگر آپ کے ساتھ نظر آئے یہ او پوائنٹ تو ہم ریڈیل میتھڈ کو یوز کر سکتے ہیں اگر او پوائنٹ ہمیں نظر نہ آئے تو یہ میتھڈ پھر یوزفل نہیں ہوگا اس سائٹ پہ قویسن میں دیا گیا ہے کہ دو روڈز میٹ این اینگل آف وان ٹونٹی سیون تھرٹی دو روڈز ہیں ہمارے ساتھ ایک کا تینجن لائن یہ ہے this one is تینجن لائن 1 and this is تینجن لائن 2 اور اس کا جو انٹرسیکشن پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ بھی ہے یہاں پر انٹرسیکشن پوائنٹ ہے دونوں جیس اینگل پہ بن رہے ہیں یہ والی اینگل جو ہے that is 127.30 calculate the necessary data for sitting out curve of 15 chains radius to connect the two straight portion of the road کہا گیا ہے کہ اس curve کا جو radius ہے یہ یہ جو radius of the curve ہے یہ 15 chains ہے 15 chains اور 18 کی لمبائیں ہمیں دی گئی ہے کہ 20 میٹر ہے تو total length of the curve ہمارے ساتھ کیا بن جائے گا 12 multiplied by 15 تو یہ length of the curve ہو جائے گا اور اس کو کس میتند سے solve کرنا ہے radial میتند کے طریقے سے solve کرنا ہے length of the curve یا T162 تک جو curve کی لمبائی ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے گی 15 into 20 کیونکہ 15 chains کا کہا گیا ہے اور ایک chain کی لمبائی ہمارے ساتھ 20 ہے تو 300 میٹر یہ بن جائے گا اب angle of reflection کو ہم calculate کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں یہاں پر internal angle دیا گیا ہے یہ والا angle ہمیں given ہے یہ that is intersection angle and whose value is 127.30 تو یہ سارا جو angle ہے اگر ہم یہاں سے دیکھیں یہ سارا angle ہمارے ساتھ 180 بن رہا ہے 180 سے intersection angle minus کرے تو deflection angle کی value آ جائے گی that is 52 and 30 deflection angle کی value ہو گئی اب tangent line یہ T1 کی value بھی آپ find کر سکتے ہیں کہ curve کس point سے شروع ہوگا intersection point ہمارے ساتھ یہ ہے tangent length کو find کریں tangent length کو find کرنے کے لئے فارمولہ ہمارے ساتھ ہے R tangent pi by 2 R کی value given ہے that is 300 tangent اور pi کی value ہمارے ساتھ آ گئی 52,30 52,30 کو half half اگر ہم کر لیں تو 26 بن جائے گا تو ساری value اس equation میں put کریں اس کی value ہمارے ساتھ آ جاتی ہے 147.94 T1 کی value 147.94 مطلب یہ کہ B سے 147.94 آپ backward آ جائے تو T1 point locate ہو جائے گا اب tangent point کو ہم locate کیوں کرتے ہیں tangent length کی importance اس method میں کیا ہے تو یہ method سارا tangent line سے ہی operate ہو جاتا ہے کیونکہ اگر آپ کو tangent line کی length معلوم نہ ہو تو یہ method آپ apply نہیں کر سکتے tangent length کی لمبائی ہمارے ساتھ find ہو بھی that is 147.94 یہ والی لمبائی جو ہے یہ اس کی length 147.94 ہے اب اس tangent line پر ہم نے offset لگانے ہیں اس tangent line پر ہم نے offset لگانے ہیں اور اس offset کے لئے آپ interval fix کریں set کریں lets ہم یہاں پر 20 میٹر کی جو offset ہے وہ لگاتے ہیں tangent line پر اسی figure کو میں نے یہاں پر تھوڑا exaggerate کر کے بنایا ہے یہ والا جو line ہے یہ یہاں پر rate ہے یہاں پر میں نے اس کو blue اور marking اس پر red سے کی ہے اور یہ center of the curve ہے kind of یہ ہمارے ساتھ کیا ہے center of curve ہے اگر ہم اس کو ملائے اس کو اگر ہم یہاں اس کے ساتھ ملائے تو یہ ہمارے ساتھ center of curve ہے origin ہے اس tangent length کی جو dimension ہے اس کو ہم equal parts میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں 147.94 فرض کریں میں چاہتا ہوں کہ 20-20 میٹر پر میں offset لو تو کیا کریں گے تو یہاں سے لے کر یہ فاصلہ ہمارے ساتھ 20 ہو جائے گا یہ 20 ہو جائے گا total 40 ہو جائے گا یہاں تک 60-80-100 onward ہم جائیں گے tangent line پر آپ نے lines لگا لی دیکھیں اگر آخری والا جو line ہمارے ساتھ آئے گا وہ کم ہوگا یا زیادہ کم ہوگا یہ 20-40-20 پر آپ جائیں 20-20 انٹرول پر جائے تو 140 آ جاتا ہے اور یہاں پر length کتنی ہے 147.94 ہے تو last والا جو card ہے let's say یہ والا جو card ہے یہ بلیزبت بقائے جو cards ہے length ہے ان سے ہمارے ساتھ کم آئے گا نشان لگانے کے بعد ہم کیا کریں گے ordinate کی length find کریں گے جس کا فارمولہ already given ہے that is o x equal to r square plus x square minus r under the root صرف یہی فارمولہ use کر کے آپ بقائے جو length سے وہ find کر سکتے ہیں o x find کرنے کے لئے r square plus x square minus r under the root فارمولہ use کریں r کے ویلے فوٹ کریں that is 300 x ہمارے ساتھ 20 ہے یہ پہلا والا 20 ہے اس کی بات ہو رہی ہے 20 x ہے minus r اصل میں یہ r square plus x square under the root minus r اس سے باہر ہے تو minus r اس سے out آ جائے گا اس کو calculate کرنے کے بعد value بنتی ہے 0.67 اس کا مطلب ہے کہ آپ اس point پر یہ straight line لگائیں اگر ہم اس طرح straight line لگائیں یہ والی اور straight line کتنا distance ہم کور کریں 0.67 0.61 let's say this much تو یہ والا distance ہم tangent line سے کور کریں کہا تک seeing towards the center of curve origin تو یہ ہمارے ساتھ 0.61 بن جائے گا next کیلئے کیا کریں 0.20 اور آگے جائے 0.40 پہ لے لیں تو اس کا distance ہمارے ساتھ same فارمولہ میں footing کریں r square plus 6 square اب x ہمارے ساتھ یہ والا ہو جائے گا 640 next کیلئے x کی value 60 ہو جائے گی next کیلئے 80 ہو جائے گی and so on آگے ہم چلتے جائیں گے تو یہاں پر صرف port input کریں value 2.6 اس مطلب کہ یہاں سے اگر آپ origin کی طرف دیکھیں گے تو کتنا فاصلہ cover ہوگا 2.66 2.66 ایک فاصلہ آپ cover کریں تو یہ فاصلہ cover کرنے کے بعد ہمارے ساتھ curve کا second point آ جائے گا یہ اگر ہم line draw کریں یہ تو next ہمارے ساتھ کتنا distance 2.66 تو اس tangent 9 سے ہم 2.66 یہاں تک آ جائیں گے اسی طرح یہ والا distance آ جائے گا یہ والا distance ہمارے ساتھ آ جائے گا لیکن اس طرف ہم دیکھیں گے یہ والا distance آ جائے گا یہ سارے points آپ ایک دوسری کے ساتھ ملا لیں دوسری طرف بھی آپ کے ساتھ reading آ جائے گی تو یہ جو figure بنتی ہے that would be a simple circular curve O 40 کے بعد O 60 پہ چلے جائے same formula ہے distance x 60 ہے تو 60 put کر 80 100 140 اور last میں 147 94 تو 34.49 جو ہے یہاں پہ آپ آئیں گے تو یہ والا جو فاصلہ ہے یہ distance کتنا ہونا چاہئے 34.49 34.49 آپ کا intersection point سے fx تک fx point تک کا فاصلہ آ جائے گا this method is very easy as compared to the other two methods اس میں صرف آپ نے tangent length find کرنی ہے tangent length پر intervals mix کرنے ہے اور پھر اس interval پر آپ نے کیا کرنا ہے ایک coordinate کی value find کرنی ہے اور value find کرنے کے لئے ایک ہی فارمولا ہے r square under the root minus r x آپ t1 tangent point one سے یہ 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 فاصلہ ہے x یہاں پر 20 ہے اگر آپ نے 20 interval fix کیا ہو یہاں پر x 40 60 80 and so on up to 147 point 9 4 جو value آپ کے ساتھ آئے گی اس value کو مارک کریں گے up to the center of the curve یہاں تک ہم آگئے اور اس پر وہ specified value mark کرے tangent line سے یہاں پر ہمارے ساتھ کیا رہی ہے 0.67 second value 2.66 third 5.94 4 10 point 48 and last value 34 point 49 ان سارے points کو ایک دوسری کے ساتھ ملائے آپ کے ساتھ یہوالا half curve بن جائے گا same point دوسری سائٹ پر بھی replicate کرے تو curve کا بقایہ جو half portion ہے وہ بھی بن جائے گا اور at the end of the day ہمارے ساتھ ایک simple curve حاصل ہوگی this method is very easy پھر بھی اگر کسی جگہ پہ مسئلہ ہو تو کمنٹ کر جیے گا i'll try to reply on that thank you for watching and keep supporting cvd engineering academy